سوال چلائیے سر ہمارا سوال یہ ہے کہ کسی کا والد نراض ہو تو وہ خوص ہو گیا ہو تو وہ معافی مانگنا چاہے تو طریقہ کارمی ریال حسنوں سے بتا دیں جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس پر مدنی مذاکرے میں کئی دفعہ رہنمائی کی جا چکی ہے کہ اب اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مسلسل استغفار کرتا رہے تو وہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا یعنی حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا ان کا حق ادا نہیں کر سکتا اور وہ انتقال کر گئے تو اب ان کے لیے استغفار کرتا رہے حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا اس میں مفتی صاحب آپ نے بھی شاید اس کو نوٹ کیا ہوگا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے دعائے مغفرت کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے مفتی صاحب آپ نے اس بات کو نوٹس کیا ہوگا کبھی کہ کئی دفعہ والد صاحب کے یا والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کو احساس ہو جاتا ہے گا اور میں نے مطلب یہی ہوں نہیں کیا تو کیا یہ جو باتیں ہیں یہ آج ان کے لیے سبق آموز نہیں ہے کہ جن کے اللہ کی رحمت سے والدین حیات ہیں زندہ ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے باب کی قدر ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہو آج موقع ہے ابھی یہ سوالات یہ پہلا سوال نہیں ہے اچھا سوالات آتے ہیں کہ مطلب والدین چلے گئے یا والد چلے گئے وہ ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ایسا کیا وہ افسوس ہم معافی نہیں مانگ سکے راضی نہیں کر سکے وغیرہ وغیرہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ماشاءاللہ حل اس کا بھی دیا جاتا ہے کہ کوشش یہ کریں یہ کریں یہ کریں ایک تسلیح والی باتیں ماشاءاللہ موجود ہیں لیکن جن کے والدین حیات ہیں زندہ ہیں انہیں اس بات کا احساس ہو جائے اور یہ ان کو کہہ رہا ہوں جن کا احساس نہیں ہے احسانی کے ساری اولاد ایسی ہے مگر پھر بھی اسی اولاد ہیں کہ انہیں ماباپ کا جیتے جی احساس ہوئی نہیں رہا ہوتا وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں بلک کر رہے ہوتے ہیں سسک رہے ہوتے ہیں غربت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور ترہ ترہ کی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن اولاد کو نہیں مت اتنا ہوتا ہے صرف یہ ان کے لئے نہیں ہے جو شادی شدہ ہو جاتے ہیں یہ غیر شادی شدہ لوگ بچوں کے لئے بھی ہے کہ بعض وقت والدین کو نہیں لف کر آ رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا انداز ستا رہے ہوتے ہیں آج کل شہروں کی جگہ مجھے کیفیات پتا ہیں شہروں میں تو تین تین چار چار رات کو دیر تک جو جوان سرکو پر بیٹے رہتے ہیں اب وہ بی بی بچے بھی انتظار کر رہے ہوں لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھتے پھر سمجھاؤ نہیں سمجھتے گھر میں لڑایاں ہوتی ہیں تو ماں باپ بولا بھی بند کر دیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ مطمئن ہو گئے تسلی ہو گئی دل خوش ہو گئے اب آپ لیٹ آ رہے تو جناب ان کے دل میں خوشی داخل ہو رہی ہے رات کو تین تین چار چار بجے آپ گھنٹیاں بجا رہے ہو اور وہ دروازہ کھور رہے ہیں آپ کے لئے آپ بولے ہمارے پاس چابی ہے تو یہ تو زیادہ رسک ہے آپ کی چابی سے کوئی دروازہ کھول لے گا یہ بھی درست نہیں ہے اندر سے کنڈی لگائیں گے تو آپ ناراض ہو جاؤ گے اتنے مسائل ہیں اتنی پریشانیاں ہیں گھر الگ ٹوٹتے ہیں تو والدین کو راضی کرنے کے لئے آج ہمارے پاس جن کے والدین حیات ہیں زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ دراز کرے انہیں صحیح دے تندرستی دے تو آج کیوں نہ ماں باپ کو راضی کر لیا جائے اس بات کا انتظار کیوں کیا جائے کہ والدہ یا والد دنیا سے جائیں پھر ہم ان کی میت اور بیٹھے ہوئے ہوں وہاں رو رہے ہوں دیوار سے سر لگا ہوا ہائے افسوس کاش کہ میں اپنے ماں باپ کی قدر کر لیتا پھر اس کو کہنا ہائے میں نے کاش میں نے یوں کیا ہوتا کاش میں نے یوں کیا ہوتا پھر افسوس کی باتیں ہوتی ہیں چلو یہ افسوس ہوا یہ بھی کوئی مطلب کی قابل مذہبت نہیں ہے اس کا بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی درست پوزیٹیو پہلو تو نکل یہ آئے گا لیکن آج ابھی میرے وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جن کے والدین حیات ہیں زندہ ہیں خدارہ 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 ان کی قدر کریں ان سے محبت کریں ان کی عزت کریں ان کی تعظیم کریں انہیں اپنے دوستوں پر اہمیت دوستوں کو ان پر اہمیت نہ دیں کہ والدین کچھ کہہ رہے ہیں دوست کچھ اور کہہ رہا ہے والدین کام کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے دوست کو ٹائم دے دیا ہے تو یہ کسی صورتیں نہ ہو مجھے وہ یاد آگئی بات شاید آپ نے سنی ہو اس سے پہلے کہ ایک بیٹے نے اپنے دوستوں کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ کہیں جائیں گے تو دوست آگئے تو اس نے والدہ کو کہا میں جا رہا ہوں کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا جیسے بات نہیں کہا کچھ ہی یاد آگئی تو جیسے ہی اندر آیا تو ماں کو بھی کچھ یاد آگیا والدین کام نے کہا بیٹا وہ فلاں کام یاد آگیا اگر تم نہ جاؤ اور میرے ساتھ یہ کام کر لو تو اب وہ تھا فرما بردار بیٹا اس نے اپنے دوستوں کو جا کر باہر کہہ دیا کہ یار وہ میں مصروف ہو گیا میں نہیں یاد آگیا یہ کیا بات ہوئی یار ٹائم دیا بات یہ آئے باہر آئے پھر اندر چلے گئے اور اب بولے نہیں یاد بس آپ جاؤ مجھے میری امی کے ساتھ کام ہے بلکل سٹیٹ فاورٹ خیر وہ امی کے ساتھ مصروف ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ جس کار میں وہ جا رہا تھا دوستوں کے کار کا حاصل ہوا اور دونوں دوست یا ایک دوست جو اس کا تھا اسی وقت موقع پر ہی وہ احلاق ہو گئے کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کی فرما برداری ماں کی اطاعت ماں کی دل جو ہی نے اس کی جان بچا لی یہ سبا کاموز واقعات بھرے ہوئے ہیں اس لئے وہ بیٹیاں وہ بیٹے جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے بہربانی کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان سے محبت کریں ان کی تعظیم کریں جی لبیک میں حاضر ہوں میرے امی میری ابو میں حاضر ہوں اتشاعت فرمائیے اب ماں باپ چلاتے رہے ہیں آپ کو جواب دینا نہیں ہے آپ موبائل پر ریڈ فون ڈال کے لگے ہوئے ماں ادھر سے کہہ رہی ہے بیچاری کو ہانسی ہو رہی ہے والد کہہ رہے بیٹا یہ کام کا کرا جاؤ اپنے کام کرتے نہیں ہیں والد کو بڑی بڑی عمروں میں جی ساتھ 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 سال کی عمر میں والد کو کام پہ لگا دیتے ہیں نوجوان بیٹا کام نہیں کر رہا ہوتا یہ واقعات ہیں دنیا میں میں کوئی نہیں باتیں کوئی راز کی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی باتیں جو میں اس وقت آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور شاید میں جو بیان کر رہا ہوں تو سننے والوں میں ایک بڑی تعداد ہوگی جو رسکو کے طرح پتہ چلا کہ میں اپنے والد صاحب سے کام لیتا ہوں میں تو نہیں کرتا جی میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں جس کو یہ احساس ہو رہا ہے یہ طریقہ تو نہیں ہے نا اب والد صاحب کو کہ ابو آپ بیٹھے ہیں میں ہوں نا میں کام کروں گا دوستوں کو منع کر دیں کوئی پکنکہ منع کر دیں کوئی ایسی منع کر دیں کاروبار ہے ماں باپ کے لیے قربانیاں دیں نوکری ہے جو بھی ہے اس کی جو بھی شہر اجازتیں ملتی ہیں اس کے حساب سے دیں اپنے والدین کو رازی کریں اس سے فائدہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے فائدہ ہے اور آپ کی عزت کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں بھی آپ کی عمر میں بھی انشاءاللہ برکت ملے گی اللہ بری مو سے بچائے گا سلح رحمی تو ماں باپ کے ساتھ بھی تو سلح رحمی ہے نا اچھا سلوک ہے کریں تو صحیح شاباش نیت کریں جو بھی اس وقت دیکھ کر رہے ہیں مدین چینل پر ہیں فیدان مدین آمیں سوشل میڈیا پر ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں والدین کے ساتھ محبت کریں ان کی تعظیم کریں اور اب تو جو غلطیاں کوتائیاں ہوئی ہیں ان سے معافی بھی مانگیں اللہ کے حضور بھی جا کر گناہ ہو گئے تو توبہ کریں اور جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لئے وہ دعا مغفرت کرتے رہے ہیں سوال چلائیے